پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 32 خرب ہوگا ترقیاتی بجٹ کا حجم 685 ارب لاہور کو 7 ارب روپے کے فنز ملیں گے 124 فیصد اضافی ترقیاتی بجٹ بھی مختص کیا جائے گا پینشنرز کی پینشن میں وفاق کی طرز پر پانچ سرکاری مرازمین کی تنخواہوں میں 15 فیصد اضافہ ہوگا جاری منصوبوں کے لیے 3 خرب 65 ارب مختص محصولات قمد میں 400 ارب روپے سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے حکومت دو خرب 33 ارب کے نئے منصوبے بھی شروع کرے گی پنجاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے تیاری مکمل کرنی بجٹ سردار اویس لگاری پیش کریں گے نون لیگ نے پارلیمانی اجلاس آٹھ بجے مارڈر ٹاؤن میں طلب کر لیا بجٹ کے حوالے سے حکمت عملی پر مشاورت ہوگی بجٹ اجلاس سے قبل کل ساڑھے نو بجے قابینا کا اجلاس بھی ہوگا بجٹ کے منظوری دی جائے گی اپوزیشن کے احتجاج کے متعلق بھی حکمت عملی بنا لی گئی ہے پنجاب کا ہنگامہ خیز بجٹ اجلاس تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی آج سر جوڑے گی بجٹ اجلاس کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے نام کا بھی فیصلہ کیا جائے گا مہنگائی کے ماروں کے لیے خصوصی امدادی پیکج بجٹ کے سارفین کے لیے بجٹ میں پندرہ عرب کی سبصدی تجویز مہانہ دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے مستفید ہوں گے تین ماہ کے لیے ریلیف ملے گا محکمہ توارائی نے موجودہ ٹیرف ریپورٹ پیش کر دی لوڈ شیڈنگ سے نمچنے کے لیے سولر پینلز کی درامت اور مقامی سپلائرز کو سیلز ٹیکس سے استثناء ہوگا پنجاب کا بجٹ بھی وفاق کی طرز کا ہوگا تبخوادہ طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ بارہ لاکھ کرنے کی تجویز بڑے گھر اور فارم ہاؤسز پر لگزی ٹیکس لگے گا سیمنٹ پر ایکسائز ڈیوٹی خات پر سیلز ٹیکس لگانے کی سفارش سگرٹ سمیت لگزی اشیاں مہنگی ہوں گی ٹریکٹرز ذریعہ آلات ذریعہ جناس کے بیجوں پر سیلز ٹیکس کے خاتمے کی تجویز نئی فرم جراموں کے لیے آلات منگوانے پر سیلز ٹیکس سفر سینما اور پروڈیوسرز کی آمدن پر انکم ٹیکس ختم ہوگا لگزی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس تجویز آٹھ سو پچاس سیسی تک گاڑیوں پر دس ہزار ٹیکس آئید آٹھ سو اکی آون سیسی سے ایک ہزار سیسی تک گاڑی پر بیس ہزار روپے ٹیکس لگے گا ایک ہزار ایک سیسی سے تیرہ سو سیسی تک گاڑیوں پر پچیس ہزار تیرہ سو ایک سیسی سے سولہ سو سیسی تک گاڑی پر پچاس ہزار ٹیکس تجویز دو ہزار سیسی سے زائد کی گاڑی پر دو لاکھ پچیس سو سیسی تک تین لاکھ اور تین ہزار سیسی تک چار لاکھ روپے ٹیکس ہوگا تین ہزار سیسی سے اوپر گاڑی پر پانچ لاکھ ٹیکس تجویز شہر کے کار ڈیلرز نے مجوزہ بجڑ مسترد کر دیا آئندہ قلعہ عمل کے لیے کار ڈیلرز کا ہنگامی اجلاس تند مہنگے موبائل فون ڈکنے والوں کو بڑا جھٹکا بجڑ میں درامدی فون مزید مہنگے کرنے کی تجویز تیس ڈالر کے موبائل فون پر سو روپے تیس ڈالر سے سو ڈالر مالگیت کے موبائل فون پر دو سو روپے لیوی آئیت دو سو ڈالر کے درامدی موبائل فون پر چھ سو تین سو پچاس ڈالر مالگیت کے موبائل فون پر اٹھارہ سو جبکہ پانچ سو ڈالر کے موبائل فون پر چار ہزار روپے ٹیکس دینا ہوگا سات سو ڈالر کے موبائل فون پر آٹھ ہزار سات سو ایک ڈالر مالگیت کے فون پر سولہ ہزار لیوی آئیت شہر میں شدید گرمی درجہ حرارت بڑھنے لگا 143 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان بڑھتی گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عزاب برقرار لیسکو کو پانچ سو پچاس میگا وارٹ شان فال کا سامنا شہر میں پانچ سے چھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ تئی علاقوں میں پانی کی قلت برقرار شہر میں آلودگی کی شرعہ میں بھی اضافہ آلودگی کی شرعہ 156 شدید گرمی میں ڈائریا کے مریضوں میں اضافہ چوبیس گھنٹوں کے دوران حسبتالوں میں ڈائریا کے تین سو مریض ریپورٹ میو حسبتال میں نوے سروسز پچھتر جناس ساکھ جنرل پنتالیس اور گنگارام حسبتال میں بیس مریض سامنے آئے ماہرینے صحت کے مطابق مرض کی وجہ غیر میاری مشروبات اور گھنڈا پانی ہیں کالا خطائی روڈ ہاجی کوٹ کے قریب دھکان میں سیلنڈر دھماکہ ایک شخص جامحک تین زخمی ریسکیو کے مطابق دھماکہ ایسی فریجر پریج ٹھیک کرنے والی دھکان میں بیش آیا زخمی شہدارہ سبتال جامحک ہونے والے شخص کی لاش مردہ خانے میں ٹکڑے